جس عمر میں بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے پیرنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور پورا ٹائم ماں یا باپ اس بچے کو دے اس عمر میں یوکے گورنمنٹ کہہ رہی ہے بچوں کو کہ بھئی آپ ان کو ڈے کیر کے اندر چھوڑیں اور کام کر کے ٹیکس ہمیں جمع کروائیں اس بات کے اندر مجھے لاجک سمجھ نہیں آئی کہ دو سال تین سال کے بچے کو آپ کیسے دے کیر کے اندر ویگ کے 20 گھنٹے یا 15 گھنٹے ویگ کے آپ اس دے کیر کے اندر چھوڑتے ہیں وہ ٹائم جو ماں کو اپنے بچے کے ساتھ گزارنا چاہیے یا باپ کو اپنے بچے کے ساتھ گزارنا چاہیے اس ٹائم کو آپ لوگ کٹ کر کے کہہ رہے ہو کہ آپ اپنے بچوں کو دے کیر کے اندر جمع کروائیں مجھے اس کے پیچھے لاجک سمجھ نہیں آئی دوسرے نمبر پہ آپ اگر ڈے کیر کے اندر بچوں کو جمع کرواتے ہو اور صرف اور صرف اس لیے کہ وہ گھر کے اندر جو ماں بیٹھی ہیں یا باپ بیٹھا ہے وہ جا کے باہر کام کرے ٹیکس کلیکشن کی وجہ سے آپ ان لوگوں کو کام پہ بیج رہے ہو تو آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ چائلڈ جو پروٹیکشن ہوتی ہے بچے کا جو مائنڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے جو کیر ایک ماں کر سکتی ہے جو کیر ایک باپ کر سکتے ہیں وہ ڈے کیر والے تو نہیں کر سکتے جو ان کو گھر سے براؤٹ اپ ان کی پروریش ان کی جو کھانا جو ان کی جو ہیلتھی ایکٹیوٹی جو کانفیڈنس ان کو ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے کیا وہی کانفیڈنس وہ ڈے کیر کے اندر لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے وہاں پہ ان کا بلکل ماہول ہی چینج ہو جاتا ہے ایک دو سال تین سال کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے سکول سے پہلے اگر وہ ڈے کیر کے اندر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیلیوری اس کی ڈے کیر کے اندر کروا دے وہی پہ پیتا اور وہی پہ رہے تو یار آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک بچہ بلکل ایک مطلب اس کو دنیا کا کچھ نالیج ہی نہیں پتا دین کا نہیں پتا دین کا چلو ہم ایک پرسنل ایکسپیکٹ پہ رکھ لیتے ہیں بیسک اس کی جو نجدوں ماں ہیں وہ تو ماں باپ کو کرنے دو آپ ان بچوں کو جو ہے وہاں پہ رکھوا رہے ہو ویک کے پندرہ بیس گھنٹے اور بعد میں ان کو کہہ رہے ہو بھئی آپ کام کرو جا کے تو اس معاملے کے اوپر بڑی جو ہے وہ ابھی بل پاس ہونا یا یہ وہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا بھئی یہ جو جھوکے گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے جو وہ رشی سناک صاحب نے جو ہے وہ بل پاس کر دی ہیں تو وہ ابھی ہو کے رہے گا لیکن اگر آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں مجھے کمنٹ باکس پہ اندر بتائیے کہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ چیز اس کو مینج کرنا مجھےука موسیقا موسیقا